اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تھٹی نائن نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی ماہ ربیو الاول کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت انتہائی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے منائی آجاتا ہے اسی سلسلے میں لاہور ریسورینڈ لاکورنیو کے ڈریکٹر چودری عدیل گندل نے اپنے ریسورینڈ میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شاندار محفل کا انعقاد کیا پاکستان سے آئے ہوئے مشہور ناتخان حضرات محمد شباز سمی اور محمد علی جرال نے محفل میں خصوصی طور پر شرکت کی پاکستانی کمیونٹی کے کثیر تدار نے ولادت پغمبر اسلام حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی اس تقریب میں شرکت کی ادارہ منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کے صدر راجہ بابر حسین جنرل سیکٹی کاری طاہر عباس گرائیہ اور ڈریکٹر علامہ حسن میر قادری بھی اس محفل میں خاص طور پر شریک ہوئے تلاوت قرآن پاک کے بعد مقامی ناتخان حضرات حافظ معظم دانش علی بھٹی باسط علی فرحان قادری کے ساتھ محمد عثمان صادق نے سروری کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیے محفل میں درود و سلام کے پھول بکھیرتی ناتخانوں کی آوازیں سامین کے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرتی رہیں سامین کو اس ذات دا لبڑائیں جس ذات دا سائے کوئی نہیں حضورؑ جب میری لہد میں زمین سے قیمتِ افلاق کروں گا موسیقی مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 موسیقی رات گئے تک جاری رہنے والی محفل میں دونوں ناتخہ حضرات نے اپنے شاندار فن کا مظاہرہ کیا اور لوگوں نے بھی دل کھول کر دار دی نیریکٹر ادارہ منحاج القرآن انٹرنیشن فرانس علامہ حسن میر قادری نے اپنے مختصر سے خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی پر اثر طریقے سے روشنی ڈالی بیورو چیف 39 نیوز چینل ایچ ڈی پیریس فرانس نے لاہور ریسورنڈ لکورنیو کے ڈریکٹر چودری عدیل گھندل کی جانب سے تمام سامین کی آمد پر ان کا تہ دل سے شکریہ دا کیا محفل میں ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں کیک بھی کٹا گیا اور دعا مانگی گئی مونیر احمد ملک بیورو چیف 39 نیوز ایچ ڈی پیریس فرانس اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز علماء باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزد کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحابہ خبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار